ارے آلوگ بھائی رکھئے نا کمال کر رہے ہیں آپ آلوگ بھائی ہم لوگ بولے نہیں کیا آلوگ بھائی رکھئے تھوڑھی دیر دیکھئے عمیزی عمیزی میری آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے بھائی ہلو ہاں آ رہی ہے بھائی بولی ہے عمیزی آج بہت تکلیف کی بات ہے بہت تکلیف کی بات ہے کمال کے ب province تکلیف جی کو پورے سماج کا پورے دیش کے سنیں میں بتا رہا ہوں نا یہ کیا چاہتے ہیں پتا ہے کہ گاؤں کا آدمی اس کے لیے ہسپیٹل نہ بنے گاؤں کے آدمی کے لیے وہاں سکول نہ بنے گاؤں کے آدمی کے لیے ائرپورٹ نہ بنے کیونکہ گاؤں کا آدمی بیل گاڑی میں ہی رہ جائے اس کے ہاں ٹوٹے پھوٹے رہ جائیں وہ نہ دیکھ پائے اپنا علاج نہ کر پائے کسی ہسپیٹل میں گاؤں میں ہسپیٹل بن جائے گا تو پھر اس کا علاج ہو جائے گا اسکول بن جائے گا تو پڑ جائے گا یہ نہیں چاہتے ایسا انہوں نے بولا کہ گاؤں میں انہوں نے بولا ابھی بولا کہ گاؤں میں آپ انہوں نے بولا کہ گاؤں نے اپنے ائرپورٹ بنا دیا ارے گاؤں میں ائرپورٹ بنا دیا مطلب گاؤں کے لوگوں کو آپ نہیں چاہتے کہ وہ ہوای جاز میں بیٹھیں گاؤں کے لوگوں کو نہیں چاہتے کہ وہ آپ تو بولتے تھے ہوای چپل سے ہوای چپل والا بھی ہوای جاز میں بیٹھنا چاہیے وہی تو ہم بیٹھا رہے ہیں ہوای جاز میں اور آپ ان کو ہوای جاز دکھانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں میں جو چاہتے ہیں کسان گریب رہ جائے کسان کی انکم دھوگنی نہیں ہونے والے پہ آپ کو بھی قبل پہ دکھت ہے چاہتے ہیں کسان انتی کر پائے ان کے بچے انتی کر پائے شرماتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے کہ آپ نے گاؤں میں ائرپورٹ کے بنا دیا کل پوچھیں گے آپ نے اسکول کو بنا دیا آنوراق بھدوریا لگتا ان کو آواز سنائی نہیں پڑھتی جنبا کی جناب نہ میں نے کہیں ویڈیالے بولا نہ اسپتال بولا سنائی نہیں پڑھتا لگتا آپ کو ائرپورٹ بناتے تو کوئی آپس کی نہیں میں نے ویڈ بولا ائر اسٹریپ میں نے بولا ائر اسٹریپ ائر اسٹریپ کس کی جس سے جیٹ بھی مانتر سکے وہاں پہ پر پرائیویٹ جیٹ سے کام جاتا ہے اینراد شانک ہو گئی یہ کہ طریقہ اینراد ماں کھو رکھ آپ نے اتنا بڑا روپ لگایا جس پہ ہم آدمی چلتے جس پہ صرف چارٹڈ پلین اتر سکے وہ چارٹڈ پلین دیکھیں کیا طریقہ ہے بیعث کرنے کا بھائی بطم ایزی کرنے لگتے ہیں ہمیشہ سنتے ہیں نہیں پھر چلانا شروع کر دیتے ہیں آپ نے ہم نے ٹرن پہ بولیے بھائی جا کے بریبائن کر کے دیکھ لیجے گا میں نے ائر اسٹریپ بولا ائرپورٹ بنواتے تو کوئی آپتھی نہیں تھی ائرپورٹ ہم نے آٹھ بنوائے اتر پردیش میں ہم آدمی چل سکے ائر اسٹریپ بطا ہوای پٹی جس پہ سب سے بڑا جیٹ بیمان بھی اتر سکے یہ پرائیویٹ جیٹ بیمان کے لیے ہے ارے کون کاؤں کا عویقت چھوڑی ہے بھارت کے امیر سے امیر لوگ آسانی سے جیٹ بیمان پرسنل لے کے نہیں چل سکتے یہ گھنٹے کرائے لاکہ روپے ہوتا ہے اور سائیکل کی سواری کی بات کرتے ہیں اور میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ دیکھ لیجئے ان کے نیتا جس سائیکل پر چلتے ہیں وہ سامانے والی سائیکل نہیں ہے گریب کی 6-7 ہزار روپے والی وہ سپورٹ سائیکل ہے 30-45 ہزار روپے والی وہ لوہیہ جی کی سائیکل نہیں ہے جنیشور مشرا جی کی سائیکل نہیں ہے ملائم سنگھ جی کی سائیکل نہیں وہ ببوہ کی سائیکل ہے اور پہلے سائیکل پر دو لڑکوں کو بیٹھالا تھا تو وہ بھٹک گئے پھر سائیکل کے اوپر ہاتھی کو بیٹھالا تو پتہ نہیں کہاں اٹک گئے اور اب سائیکل پر چھوٹے چھوٹے دڑوں کو لٹکایا تو لٹک گئے امروک ایئر سٹرپ اور ائرپورٹ پر فرق ہوتا ہے آپ ائر سٹرپ میں گاؤں والوں کو جہاز دکھانا چاہتے ہیں اب اپنی بات پر اُلج گئے آپ اپنی بات پر اُلج گئے آپ ائر سٹرپ میں گاؤں والوں کو جہاز دکھانا چاہتے ہیں بھیجے پی کہتے ہیں کہ ہم ائرپورٹ بنا کے گاہوانوں کو بٹھانا چاہتے ہیں بس گیا گاہو میں ہم نے ہسپیٹل بنا دیا تو گناہ کر دیا ہسپیٹل کی بات ہی نہیں ہوئی ہے گاہو میں ہسپیٹل بنا دیا تو گناہ کر دیا وہاں پہ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے ان کے پریواروں کا علاج ہو رہا ہے گاہو میں ہم نے وہاں پہ میڈیکل کالیج بنا کے گناہ کر دیا وہاں ہم نے اسکول بنا کے گناہ کر دیا اسٹینٹی بنا کے گناہ کر دیا آپ کی باتی نہیں کری آپ کرے ہیں ہسپٹل کی بات کری ائر سٹرپ کی آپ نہ ہسپٹل کی بات آئی نہ اسکول کی بات آئی نہ ائر پورٹ کی بات آئی مطلب گاؤں میں ایر اسٹریپ کی بات آئی اچھا ایک سگر ارے ایرپورٹ نہیں بھائی ایر اسٹریپ جس میں پرائیوٹ جاتا ہے مافی چاہتا ہوں آپ کے باس میں دیر سے آ رہا ہوں میں مافی چاہتا ہوں ایکسٹریم لی سوری آپ کے باس میں بہت لیٹ آ رہا ہوں انو جاترے یہ جو کمل کے پھول کو لے کر سیاست ہو رہی ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے کیونکہ کمل کا پھول تو بھرمہ وشنو مہش کا ہے ماں لکشمی کا ہے ماں سرد ستی کا ہے لیکن نشری طور پہ کمل کا پھول ہمارا آستہ کا پرتیک ہے اور ہم پورا سناتن دھرم کو ماننے لوگ کمل کے پھول کی پوجہ کرتے ہیں پوجنی ہے لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ تمام ہماری پوجنی ہے جو ہماری آستہ کے پرتیک ہیں جو ہماری سناتن دھرم کی آستہ کے جو جو لوگوں کی بھاونہ کو ہے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی نے لگا تھا پولیٹی سائز کرنے کا کام کیا ہے جب سے ان کی ستھاپنا ہوئی ہے چاہے بھگوان رانک سے لے کر کے اور کمل کے پھول تک کی بات کیا وہ شکتہ تھی کہ جی ٹونٹی کے سمیٹ کے لوگوں میں کمل کا پھول جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کی جو رولنگ پارٹی ہمارے دیش کی کیا سب کو نہیں معلوم کہ ان کی یہ ادھیکاریک چنال چن ہے کیا یہ بتائیے دوہزار نو سے جی ٹونٹی سمیٹ ہو رہا ہے کون سے دیش کی ستہ دھاری دل نے اپنا رائنیٹک گل کا جو چنال چن کا استعمال کی ہے لوگوں میں کیا وشکتہ آگئی ہے ان کو یہ جی ٹونٹی کی جو ستھاپنا کی گئی تھی اس کا مول ادھشے کیا تھا کیوں نہیں اس مول ادھشے کے آدھار پر جو ہے چنال چن بنایا جائے کیوں نہیں یہ گلوبلی اس پر دیکھا جائے کہ جو سارے یہ جی ٹونٹی پڑا پتیک ہے اور سینٹر مینک کے گورنرز بیٹھیں گے لوگ گلوبلی اس میں ہرٹوے وستہ پر چرچہ کریں گے تو کیوں اپنے چنال چن کا پرچار کر رہے ہیں کیا یہ پرچار کی اور چھپاس کی اتنی بھوک ہے ابھی بات ہو رہی تھی کہ راحل گاندی جی بھاگ رہے ہیں ارے کون بھاگ رہا ہے راحل گاندی تو وہ ہیں جو ساڑھ دن کی یاترہ میں چھے بار پریس کونفرنس چکے ہیں لیکن ہمارے دیش میں ایسے نیتا ہیں کہنے نہیں چاہیے آٹھ سال سے پردان منتری ہیں اپنے من کی بات کے علاوہ سنتے ہیں باتائیے آپ کون کتنی پریس کونفرنس ہوگی بارہ سال مکہ منتری رہے پتائیں کتنی پریس کونفرنس ہے سبراسطرہ 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 میں شوٹ میں جواب دے جتا ہوں ارے میں پہلے بتا چکا ہوں ان کو سنائی نہیں پڑا سبراسطرہ سبراسطرہ بول لے پھر میں آپ کے پاس آگا سبراسطرہ آمیش جی یہ جو راجنیتک چرچہ چل رہی ہے میں اس سے اتر ہو کر کے ایک بات بہت دھیان سے بہت اچھے سے کلاریفائی بھی کرنا چاہتی ہوں اور جو بار بار جان بوچ کر مسکوٹ کیا جا رہا ہے اس کنفیوزن کو دور بھی کرنا چاہتی ہوں میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کسان کے ہاتھ خردرے ہونے چاہیے میں نے تو کانگریس پارٹی اوپوزیشن کی بات مانتے ہوئے کہا کسانوں کے ستھی آج بہت خراب ہے بھول گئے کیا ہم چھ سات مہینے پہلے کا کسان اندول لگی سب نے تکڑے تھے کسانوں کے ساتھ کسان بہت گریب ہے ہمارے یہاں اس گریب کسان کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہاتھ جو کرم کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اتنا منیکیورڈ گدیدار ہاتھ نہیں ہو سکتا اس بات سے کسی کو کیوں آ پتی ہے اور یہ ہسپیٹل کے نام پہ اور سکول کے نام پہ بہت چلانے لگے میں تو کہہ رہی ہوں جس طریقے سے ائرپورٹس پہ ائرپورٹس بن رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی سٹوڈی آپ پور کیوں ائرپورٹس پہنچ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں گاؤں میں ہسپیٹل بن جائے گا تو لوگوں کا علاج ہو جائے گا تو پھر سوست ہو جائیں گے ایک طورہ آنوراقی میں لیتا نہیں آپ سکتے ہیں جو بات بولی جاری ہیں آپ چاہتے ہیں کیسان آگے بڑھ پائے آپ لیجے کسی گاؤں کا نام چلیے آپ کسی گاؤں کا نام لیجے کون سا گاؤں آپ نے سہپی جیسا ڈبلپ کیا بتائیے میں بتا رہی ہوں ابھی ابھی بیہار میں ائرپورٹس پہ لگیا اس ائرپورٹ کی وجہ سے چونکہ آپ گاؤں کو ڈبلپ نہیں کرنا چاہتے نہ کسان کے انکم دوب نہیں کرنا چاہتے سکین ایک سکین امراض شاند ہو جائیے امراض آپ کے سمسکے یہ آپ بوزتے رہتے ہیں ڈی ڈی ڈاؤں کیلئے ان کا سبراستر آپ 10 سکین اپنی 20 سکین بات رکھ لیجے پھر میں امراض آپ کو موقع دوں گا بولیے وہ بار بار بول رہے ہیں آمیش جی حد کرتے ہیں جب سوال ائرپورٹ ہوای پتی میں خلق ہوتا ہے بھائی ائرپورٹ پہ سمانے لوگ ہو جاتے ہیں ہوای پتی پر دیکھیں جہاز دکھانا چاہتے ہیں فرق تب ہوتا جب آپ گاؤں کے لوگوں کو جہاز میں بڑھانا چاہتے ہیں فرق یہ ہوتا بھی امراض chemotherapy آپ گاؤں کے لوگوں کو صرف جہاز دکھانا ت ρکھتے ہیں یہ منسٹ ہے جس میں آپ جہاز گاؤں کے لوگوں کو صرف جہاز دکھانا چاہتے ہیں آپ نے 3 بار بولا وہاں پہ लोگ جہاز دیکھ رہے ہیں تو جہاز دیکھ کے ان کا جیون کی کایا کلب ہو جائے گا کیا بات کرتے ہیں آپ علوک شرمہ دو تین چیزیں یہاں پر آئی کہ کون ہندو سنسکرتی کا اپمان کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے یہ پربو رام کا دربار لگا ہے پیچھے بی جے پی کے تمام نیتا بیٹھے ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں اور بار بالاؤں کا ڈانس چل رہا ہے اس کے اوپر کون کس کا اپمان کرتا ہے شکریہ شکریہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ شدان چون میں نہیں آسکتا بہت بہت شکریہ فیلال آرپار میں کو یہی سم آپ کرتے ہیں دیش نہیں جھکنے دیں گے اگلا شکریہ